نمشکار میں دیپاک شرمہ اور میرے یوٹیوب منچ پر آپ کا سوگت ہے دوستو سطح میں پرچند بہومت ایپسلیوٹ میجورٹی ایپسلیوٹ پاور یہ جب نیتا کے ہاتھ میں آتی ہے تو اکثر اہنکار اپنے آپ آ جاتا ہے اور یہ جو اہنکار ہے اکثر پتن کے کارن بھی بنتا ہے نیتا کا جیسے امرجنسی دیکھیں امرجنسی کے دور ہے ایسا لوگ کہتے ہیں کہ اندرہ گاندھی کے پتن کا کارن بہت حد تک اہنکار تھا اور کیا یہی اہنکار اب موڈی جی کے پتن کا بھی کارن بننے جا رہا ہے اور اگر کارن بننے جا رہا ہے تو کیا موڈی جی کی کرسی ہل رہی ہے دو ہزار چوبیس ہاتھ سے نکل رہا ہے اب دوستو سچ یہ ہے کہ موڈی جی کا یہ جو تتھا کثت اہنکار ہے یہ نہ صرف ان پر بھاری پڑ رہا ہے بلکہ بھاجپا کے پروسپیکٹس پر بھاجپا کے بھوش پر بھی یہ بھاری پڑتا جا رہا ہے اور آج اس کی ایک بہت شاندار مثال ایک بہت ہی شاندار ایگزامپل میں جا آپ کو دینے جا رہا ہوں جو آپ کو چوکا دے گا بس میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا گوھر سے بہت گوھر سے یہ تصویر دیکھئے اب یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں دوہزار چودہ کے پہلے کی ہے موڈی جی اس وقت گجرات کے چیف منسٹر تھے شیوراج مدپردیش کے چیف منسٹر تھے وسندرہ راجے راجستان کی تھی رمن سنگھ جو تھے وہ اس وقت چھتیز گرڑ کے چیف منسٹر تھے سب کے سب برابر تھے کلیگ تھے والکہ میں کہوں گا کہ وسندرہ راجے سب میں پولٹیکلی زیادہ ایکسپیرینس کیری کرتی تھی کی راجنیت میں وہ پہلے آ گئی تھی اور ایک بات اور ان میں سے تین لوگ پردھان منتری کی دوڑ میں تھے جس میں سے شیوراج سنگھ کو تو بقاعدہ اڑوانی جی نے اس وقت آشروات دے رکھا تھا لیکن چودہ کے بعد جیسے ہی موڈی جی پردھان منتری بنے اس کے بعد یہ رشتے جو تھے کلیگ والے ساتھی والے سنگی والے یہ سب بدل گئے اور موڈی جی نے بلکہ ٹھان لیا جیسے کہ ان سب کا حساب برابر کرنا ہے اور سب کا حساب برابر کیا گیا لیکن نتیجہ کیا ہوا دو ہزار اٹھارہ میں یہ تینوں راج چھتیز گاڑ مد پردیش راجستان یہ تینوں راج بیجے پی ہار گئے موڈی جی نے ان تینوں مکہ منتریوں کو کنارے تو لگایا تینوں راج بھی نکل گئے موڈی جی چاہتے ہیں کہ اب جو ان کے ان کے جو بیچ میٹس ہیں راجنیت میں یا ان کے جو کلیگ ہیں راجنیت میں وہ اب ان کے آگے جھکے سلام کریں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں موڈی کو یہ برداشت نہیں کہ کوئی بھی ان کا کلیگ فارمر کلیگ ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے ان کے لیبل سے بات نہ کرے یہ کلیگ ہی کر سکتا ہے آپ دیکھیں نتیج کمار ان کے سمجھے سمجھے چیپ مینیسٹر تھے کبھی نہیں پڑتی ان کے ساتھ جو چیپ مینیسٹر تھے اپنی ممتہ بینر جی کبھی نہیں پڑے گی ان کے کس سے پڑتی ہے ان کے جونئر سے پڑتی ہے کیونکہ وہ وہاں انکمپٹیبل کمپٹیبل میسٹر کرتے ہیں یہ چھوٹے ہیں ان کو مجھے چیلنج کیا ہو سکتا ہے باقی ہر ہم عمر ہم ساتھی کے ساتھ وہ ہمیشہ انفریر کمپلیکس میں جیتے ہیں چوویس گھنٹے ڈرتے ہیں کہ یہ میرے سے بڑا ہو جائے گا دوستو آج کی بڑی خبر یہ ہے جو بگ نیوز ہے آج کی وہ یہ ہے کہ ایک بار پھر موڈی جی کے نیترت میں ایسا لگتا ہے کہ یہ تینوں راجے چھتیز گھڑ مہت پردیش اور راجستان جیسے بی جے پی کے ہاتھ سے نکل رہے ہوں چھتیز گھڑ میں تو رمن سنگھ کا قد اتنا چھاٹ دیا ان نو سالوں میں موڈی جی نے کہ رمن سنگھ جیسے گمنام ہو چکے ہیں چھتیز گھڑ میں آج ان کی پہچان نہیں وہ مکھی منتری جو سب سے لوگ پر یہ نیتا ہوتا تھا کبھی چھتیز گھڑ کا آج گمنامی سے گزر رہا ہے آج ہاشیے پر ہے اور چھتیز گھڑ آپ کہہ سکتے ہیں آؤٹ اف کنٹیکسٹ ہے جب تک موڈی جی کانگریس کے چیف میسٹر بھوپیش بھکیل کو اگر جیل بھیجنے تو بات الگ ہے اگر سیدھا کانٹیسٹ ہوگا وہاں پر تو نہ رمن سنگھ ہے نہ بھی جی پی ہے چھتیز گھڑ میں مد پردیش میں جو ماما ہے شیورا سنگھ چاہان اتنی زیادہ انٹی انکمبنسی ہے اتنا زیادہ کرپشن ہے اور اتنا زیادہ دلی اور بھوپال کے بیچ میں لیک آف کوڈینیشن ہے اتنا زیادہ متبید ہیں اتنے زیادے ہیں موڈی جی اور شیورا سنگھ چاہان میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرف شیورا سنگھ کی انٹی انکمبنسی بیس سال سے تقریباً وہ مکہ منتری ہیں ایک آت سال اگر چھوڑ دیں اور ادھر دس سال انٹی انکمبنسی موڈی کی مد پردیش میں حال برے اور اس پر میں بہت لیندھ میں آ چاہ کے بہت ڈیپ چاہ کے بہت سا ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں بہت سے کھلا سے آج مد پردیش پر ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ شیورا سنگھ کے نترت میں یا موڈی جی اور شیورا سنگھ کے نترت میں یہ گڑھ یہ کلہ ڈہرہا ہے باجبا کا اور جہاں تک راجستان کی بات ہے تو وسندرہ اور موڈی میں ابھی بھی ان کے جو رشتے ہیں برف پگھلنے کی جگہ برف اور جمتی چلی جا رہے ہیں تو سوال اس بات کا ہے کہ اگر یہ تینوں راج جیسے کی لکشن جیسے کی سمٹمز جیسے کی سروے کی ریپورٹس آ رہی ہیں اگر یہ تینوں راج جی نکلے یہ تینوں راج بی جے پی کے ہاتھ سے نکلے یہ سیمی فائنل اگر موڈی کے ہاتھ سے نکل گیا تو چوبیس میں فائنل میں موڈی جی کا کیا ہونے جا رہا ہے اب دوستو آج یہ جو سیمی فائنل ہے جہاں پر موڈی اور شاہ کی جانت کی ہوئی ہے جہاں کہیں نہ کہیں ان کی دھڑکنیں بڑھ رہی ہیں آج اسی کا میں گہرائی سے پوست مارٹم کرنے جا رہا ہوں دو ایکسپرٹ ہوں گے ٹائگر ہمارے ساتھ ہوں گے اور مدھ پردیش کے ٹائگر ڈاکٹر راکش پاٹھک بھی ہوں گے کھل کر بات چیت ہوگی ایک ایک پہلو پر جائیں گے اور پورا ایکس رے آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ان تین راجوں میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کا ایمپیکٹ کیا ہوگا لیکن میں چند سیکنڈ چاہتا ہوں آپ سے چند سیکنڈ اس لئے چاہتا ہوں کیونکہ آج کا ایک بڑا فیصلہ ہے جو آپ کو ایک تصویر دکھائے گا موڈی جی کے اہنکار کی موڈی جی کے ان فیصلوں کی جہاں وہ نیچے والے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں جہاں وہ سامنے والے کو کچھ نہیں سمجھتے اپنے برابر اپنے کلیگ کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور فیصلہ یہ ہے کہ آج راجستان کی دو کمیٹیاں الیکشن کو لے کر بی جے پی کی آج ان کی گھوشنا ہوئی اور یہ فیصلہ موڈی سرکار نے کیا موڈی جی کے نیترد نے نڈہ جی نے کیا بی جے بی نے کیا ایک الیکشن کمیٹی بنی اور ایک منیفیسٹو کمیٹی بنی یعنی جو منیفیسٹو تیار ہوگا اس کمیٹی میں کون کون لوگ ہوں گے جو الیکشن کمیٹی ہوگی اس میں کون کون لوگ ہیں چھالیس نیتہ فورٹی سکس نیتہ ہیں ان دونوں کمیٹیوں میں لیکن اس کمیٹی میں وسندرہ راجے کا نام و نشان نہیں ہے نام و نشان نہیں ہے جو سب سے لوگ پریئن نیتہ آج بھی سروے میں جو سب سے لوگ پریئن نیتہ ہے راجستان میں وسندرہ راجے لیکن یہ جو الیکشن کمیٹی آج اس کی گھوشنا ہوئی اس میں الیکشن کمیٹی میں بنایا گیا نارائن پنچاریا صاحب کو ان کو اس کا مکھیہ بنا دیا گیا جو سٹیٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں ایک بار کے ایم پی بھی رہے نارائن پنچاریا ان کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں جائپور کے باہر اور جو منیفیسٹو کمیٹی بنی نام تو چل رہا تھا کہ اس میں وسندرہ راجے اس سے سلاہ مشورہ لی جائے گی کیونیفیسٹو تیار کرنا ہے سنکل پتر تیار کرنا ہے لیکن وسندرہ کو وہاں سے بھی ڈراب کیا گیا اور اس کمیٹی کو ہیڈ کریں گے ارجن رام میکفال مہدی جی کے بڑے خاص ہیں قانون منطری ہیں سکت تو وسندرہ راجے آج بھی کہیں راجستان میں چناؤ کو لیے گئے فیصلوں میں آج بھی وہ کہیں نہیں دیکھیں آج بھی وہ ویسے ہی حاشیے پر ہیں جس طرح سے رمان سنگھ چھتیس گھر میں حاشیے پر ہیں اور مجھے لگتا ہے میں آپ کا زیادہ سمع نہیں لوں گا سیدھے سٹریٹ کوسچن پر چلتے ہیں what's going to happen to Mr. Modi in 2024 اگر یہ تینوں راج ہاتھ سے نکل جائیں جیسے کی لکشن ہیں تو پھر موڈی جی کا کیا ہوگا اور ان تینوں راجوں میں اصلی گڑھ بڑھ کہاں ہے ٹائگر کے پاس چلتے ہیں ڈاکٹر راکش کے پاس چلتے ہیں ٹائگر پہلا سوال آج جس طرح کے فیصلے بھاجپا نے لیے ہیں موڈی جی نے لیے ہیں یا موڈی جی کے اشارے پر نڈیا جی نے لیے ہیں وسندھرا راجے نہ election committee میں ہے جو راجستان کی election committee ہے نہ اس میں ان کا نام ہے اور نہ ہی جو manifesto committee ہے اس میں ان کا نام ہے دو اہم committeeیاں چناؤ کی اور سب سے بڑا چہرہ جو راجستان کا ہے وہ ندارت ہے چھالیس نیتا چھوٹے بڑے نیتا 46 نیتا بی جی پی کے ان دو committees میں ہیں لیکن وسندھرا راجے نہیں ہے تو کیا یہ سیدھا ایک ٹکراو ہے کیا نریندر موڈی یہ چاہتے ہیں کہ بینا وسندھرا راجے کے وہ راجستان جیت کے ایک message دیں بی جے پی کو جیسے یدورپا کے بینا وہ کرناٹک جیتنا چاہتے تھے کیا اپنے دم پر بینا وسندھرا کے مدد کے موڈی جی راجستان جیت کر یہ message دینا چاہتے ہیں کہ موڈی magic ابھی ختم نہیں ہوا ہے یہ جادو نہیں اترائے موڈی کا ایک جو لائن آپ بول رہے ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ خود کو فرنٹ پہ رکھنے کے بعد کرناٹک میں جیس حساب سے مار کھایا ہے اس سے کہنا کہیں موڈی برین کمزور ہو گیا ہے تو میں کمزور نہیں ہوا یہ دکھانے کے لیے موڈی جی خود کمان راجستان کی اپنے ہاتھ میں لے کے اتر رہے ہیں اور جتنے وسندھرا ویرودھی لوگ ہیں وہ تمام لوگ موڈی جی کو یہ کنویس کروانے میں لگے ہیں کہ اشو گیلوت کی سرکار تو جا رہی ہے سچین پائلٹ اور اس میں جھگڑے ہیں ایسے میں یعنی ہم جیت جاتے ہیں تو آپ کو لگا ہوا کرناٹک کا گرہن یہاں سماپت ہو جائے گا اور لوگ سبا چنوہ میں ہم اجلے ماتے سے جا رہے ہیں کہ موڈی ہے تو ممکن ہے لیکن ٹائگر دلی کے راجہ کو دلی کے راجہ کو جائپور کی رانی سے اتنی زیادہ نفرت کیوں ہے میں تو سٹریٹ کوششن آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ رانی کے کھون میں رائیل بلڑ ہے رانی پیدائیشی رانی ہے وہ راجپاٹ اپنے ویراثت میں لے کے آئی ہے وسندرہ کے تیور ہمیشہ اپنے بلبوتے پہ اور اپنے مرجے سے کام کرنے کے رہے ہیں یہی کارن ہے کہ کچھ سمجھ کے لئے سنگ بھی ناراض تھا حالانکہ سنگ اب وہ پیچپ ہو گیا ہے سنگ کا سنگ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ راجستان کا وجود یعنی کسی کا ہے تو وہ وسندرہ کا ہے لیکن یہ جو نئے نظام ہے جو لوگتنتر کے راجہ ہے شہنشاہ ان کو اس بات کی تکلیف ہے کہ ان کے دربار میں جھک کے مجھے نہیں کرتے برابری کی بات کرتے پھر یدورپا برابری کی بات کرتے تو گھر بھیج دو گھڑکری برابری کی بات کرتے تو گھران لگا دو رامن سنگ یعنی ان کے ساتھ ہی مکھے منتری تھے ابھی بچے کو نیک ان کے جو نریندر مودی جی کے ساتھ جو مکھے منتری تھے سارے چھکانے لگا دیئے انہوں نے مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹائگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو شیوراہ سنگھ چوہان یا رامن سنگھ یا بسندرہ راجے یہ تینوں کلیق تھے مکھے منتری تینوں کلیق تھے نریندر مودی جی کے نریندر مودی جب گجرات کے چیف منیسٹر تھے تو یہ لوگ بھی چیف منیسٹر تھے گوپینات مونڈے مہارات کے نیتہ تھے جب یہ مودی جی چاہتے ہیں کہ اب جو ان کے جو بیچ میٹ ہیں راجنیت میں یا ان کے جو کلیگ ہیں راجنیت میں وہ اب ان کے آگے جھکے سلام کر رہے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں موتی کو یہ برداشت نہیں کہ کوئی بھی ان کا کلیگ فارمر کلیگ ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے ان کے لیبل سے بات نہ کرے یہ کلیگ ہی کر سکتا ہے آپ دیکھیں لیتیش کمار ان کے سمجھے سمجھے کہ چیپ مینیسٹر تھے کبھی نہیں پڑتی ان کے ساتھ جو چیپ مینیسٹر تھے اپنی ممتہ بینر جی کبھی نہیں پڑے گی ان کے ساتھ ان کے کس سے پڑتی ہے ان کے جونئر سے پڑتی ہے یہ چھوٹے ہیں ان کو مجھے چیلنج کیا ہو سکتا ہے باقی ہر ہم عمر ہم ساتھی کے ساتھ وہ ہمیشہ ان پریر کمپلیکس میں جیتے ہیں چوویس گھنٹے ڈرتے ہیں کہ یہ میرے سے بڑا ہو جائے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وسندرہ راجے سے ان کے کمپلیکس ہیں پرانے وسندرہ راجے سے ایک اہم کا ٹکراؤ ہے وسندرہ راجے راجنیت میں اور خاص کر سبتہ میں ان سے سینئر تھی یہ کہیں نہ کہیں چوبتا ہے موڈی جی کو ان سے سینئر ہی نہیں تھی جنمانس میں ان کی پکڑ بھی تھی وسندرہ راجے اس لئے مکہ منتری ہے کہ ان کی جنتہ پر پکڑ تھی نرین اور موڈی دلی سے بھیجے گئے تھے اور پھر جا کے انہوں نے جنتہ پر کمزہ کر دیا انہوں نے کمزہ نہیں کیا انہوں نے راجستان کے بھومی پر وہ راجستان کی بہو ہے پاٹھک صاحب یہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ابھی ٹائگر نے بتا ہے کہ وسندرہ سے ایک اہم کا ٹکراؤ ہے لیکن میں مدپردیش میں جب دیکھتا ہوں موڈی جی تو ہاں میں ہاں ڈال کے بات نہیں کرتے شیوراج سنگھ چاہوہان سے اگر وہ بیچارے گلتستہ بھی دے شیوراج ان کو تو وہ دیکھتے ادھر ہیں ایک بھی تصویر آپ نہیں کہا تھا ایک بھی تصویر ایسی نہیں ہے جہاں موڈی کمپٹیبل دیکھے شیوراج سے ابھی لوگ بتا رہے ہیں کہ ابھی ایک ریلی میں ڈیڑھ گھنٹے موڈی جی ان کے ساتھ تھے لیکن ایک بار بھی موڈی جی نے ان کی طرف دیکھا نہیں پیٹ تھپ تھپانا تو دور سلام کا جواب نمشکار کا جواب نہیں دیتے یہ جو ایک فروزن ریلیشنشپ ہے ایک ایسی رشتے جس پہ برف جمی ہوئی ہے اس کے پیچھے کارن کیا ہے مدھ پردیش کی بات کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ جتنا اپنے سمککش اپنے کلیگز کے میں سے جتنا سہج وے شیوراج سنگھ سے ہے یعنی موڈی جی جتنا سہج شیوراج سنگھ سے ہیں اتنا اور کسی سے نہیں ہے اس کے پیچھے راجنے کے کارن ہے بہت سپسٹ ایک تو شیوراج سنگھ چار بار کے مکہ منتری ہو گئے میں نے نمودی تین بار کے مکہ منتری ہے بس انگرہ راجے کا مکہ منتری پد تو جاتا رہا اس لئے ان سے تو ان کی کوئی اس پردہ بچی نہیں ہے وہ شاید ایک ایگو کی تکرہت ہے یا شدرہ راجے اس طرح سے نہ جھکتی ہوں گی تھوڑا راجسی ویبھگ ان کے ساتھ ہے آتم وشواس ان کے پاس ہے لیکن شیوراج سنگھ چوہان کے ساتھ وہ بات نہیں ہے شیوراج سنگھ چوہان ایک بنمر ویکتی مانے جاتے ہیں اور نریندر مودی کے ویکتیتوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو کوشش بھی نہیں کرتے کہ سمانہ انتر یا سمکش رکھنے کی کوشش کریں لیکن جیسا کہ آپ نے دور آیا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ شیوراج سنگھ چوہان کو ہاتھ ملاتے سمید بھی مسکر آ کر نریندر مودی جی نہیں دے ایسی ایک بھی تصویر نہیں ہے پچھلے نو سال یہ ایک آتھ کوئی ہوگی مجھے نہیں محلو ٹارمیٹ پر ایئرپورٹ پر ہیلی پیٹ پر کہیں بھی مودی جی نے شیکھینڈ کرتے سمائے گرم جوشی نہیں دکھائی بلکہ چہرہ ایسے تناپون کر لیتے اتنا تناپون اس کے پیچھے میں نے اس کی ہاو بھومی جو سمجھی تھی شاید میں نے پہلے بھی ساجہ کی تھی جب لالکشن آڈوانی کا ستارہ بلند تھا نریندر مودی جی قبائد کر رہے تھے پردھان منتری پد کے لیے مکھ منتری تھے گوالی ارمہ راستوی کار سمیتی کی بیٹھا کوئی تھی بی جی پی کی وہاں ماننی لالکشن آڈوانی نے تلناتما کا اجھیان کرتے ہوئے شیوراج سنگھ چوہان کے بھاو کو یاد ہے کسیدیف کار دیئے تھے کہ نریندر بھائی نے گوزناٹ میں اگر کام کیا ہے تو کوئی بہت بڑی بات نہیں وہ تو پہلے سے ہی وکفت راجی تھا لیکن ہمارے شیوراج نے بند پردیش کو ایک بیمارو راجی سے نکال کر وکفت راجی کی شردی میں کھڑا کر دیا ہے مطلب آپ ڈاکٹر پاٹک ڈاکٹر پاٹک آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں میں آسانی سے سمجھا دوں اس پس سبدوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ لالکشن آڈوانی الکے آڈوانی شیوراج سنگھ کو زیادہ چاہتے تھے اگر ہم مرید موڈی سے تلنا کریں اور کہیں نہ کہیں لالکشن آڈوانی شیوراج سنگھ چوہان کو فیوچر پرائم منسٹر کے طور پر پروجیکٹ کر رہے تھے یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ ایک ایسا ماما ایک ایسا آدمی ہے جو بھاج پا کی کمان سمال سکتا ہے دلی میں یہ موڈی جی کو برا لگا بلکل دیکھئے دیپک جی اس وقت اپنے بات یعنی لالکشن آڈوانی خود بننے والے تھے پردان منتری ہوئے تو بلکل مانے بیٹھے تھے کہ اب 2014 میں مجھے کو بننا ہے پھر جو گواہ میں ہوا ہم سب جانتے ہیں بی جی پی کاری سمیتی میں کیا ہوا کس طرح جورن نرین رموڈی پردان منتری پردان منتری کے پرتیاشی گوشت ہوئے آڈوانی جی کے گھر پر پترا ہوا اردلی میں تو لالکشن آڈوانی اپنے بات who is after me میں تو پرائی میسٹر بنی رہا ہوں لیکن میرے بات بھی کوئی اور ندابیدار بن جائے نرین رموڈی جیسا کوئی وقتی آگے نہ بڑھ جائے اس لیے شیوراج سنگھ چوہان کو انہوں نے نرین رموڈی کی تلنا میں تھوڑا اوپر رکھا تھا ٹائگر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آپ سے میں نے سن لیا مسندرہ راجے کی کہانی اور ڈاکٹر پاتھک سے میں نے سن لی ماما کی کہانی دونوں کہانی کا نچوڑ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں موڈی جی کی دونوں سے نہیں بنتی موڈی جی دونوں ہی لوگوں سے اسیج ہے ایک نام میں اپنی طرف سے جوڑ دیتا ہوں رامان سنگھ رامان سنگھ سے بھی کہیں نہ کہیں اسیج ہے موڈی جی اور تینوں کے کم نہ کم ان تینوں لوگوں کو موڈی جی نے دو ہجار چودہ کے بعد انکریج نہیں کیا یہ ایک رائٹنگ آن دا وار اب میں اصلی سوال پہ آتا ہوں میرا اصلی سوال یہ ہے کہ اگر اہم کا ٹکراؤ ہے اور اس اہم کے ٹکراؤ میں چھتیز گڑکی ایسی تیسی ہوئی پھر مد پردیش کی ہوئی پھر راجستان کی ہوئی دو ہجار اٹھارہ میں جب موڈی جی اردان منطری تھے تینوں راج گواہ دیئے کیا پھر یہ بہت ہی ہارش ورلڈ استعمال نہ کروں تو کیا بی جے پی کو خودی موڈی جی نپٹا رہے ہیں یا موڈی جی کا اہنکار بی جے پی کو نپٹا رہا ہے چھتیز گڑکی مد پردیش راجستان میں سٹریٹ قویسٹن سٹریٹ آنسر سٹریٹ آنسر یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی کہا راکیش ڈاکٹر پاٹھک نے بھی یہی کہا مجھے لگتا ہے کہ وصندرہ کو بلکل اصحض ہو گئے وصندرہ سے لے کے لیکن ابھی بھی منسیتی دیویدہ میں ہیں کیا کرا جا راجستان پوائنٹ نمبر ٹو شیوراج سنگھ چوان نے سرندر کر دیا ہے موڈی جی کے ساتھ وہ موڈی جی کے پیالے میں جانے سرندر کے باوجود بھی تو وہ ان سے نظریں ملا کے بات نہیں کر رہے نہیں جب سرندر سرندر کیا تو نظریں کس بات کی ملائیں گے سرندر کیا ہے جب آپ غلام بننے کو تیار ہو تو کیوں نظریں بات کریں گے ہاں ابھی وصندرہ راجی ہے تو ان کو سٹیج پر بٹھانا مجبوری ہو جاتا ہے تو ہر پروگرام میں وصندرہ راجی کو سٹیج پر بلائے جاتا ہے بٹھائے جاتا ہے وہاں وہ نظریں نہیں ملاتے کیونکہ ان کو نظریں ملانے کی ان کی احمد نہیں ہو رہی ہے کہ کیا رانی صاحب کے ساتھ اتنا کیا آپ کیا نظریں ملائے اور وہاں جب اپنے جاتے ہیں راجستان کے ٹور پہ تو چوپر سے اترنے کے بعد وہ رکتی ہے ان کی گاڑی کی وصندرہ جی کہاں ہے وہ میرے ساتھ چلے کیوں ضرورت پرتیر کہ نام ڈیکلیر نہیں کرنے والا در ہے رمن سنگھ کو تو انہوں نے نہیں اپنائی دیا کیونکہ رمن سنگھ نے اپنا گوڑ فائدر راجنہ سنگھ کو مانا تھا جب راجنہ سنگھی سرنڈر ہوئے تو پھر یہ راجنہ سنگھ کے جو سب ہے یہ کہاں رہیں گے لیکن کون ملا کے یہ تین راجوں میں اب ہی کے ایک شن میں جہاں بات کر رہے ہیں تو چھتیز گڑ میں نیتا نہیں ہے ڈوبنا تیہ ہے مجھے پردیش میں یہ دی آپ نے سندیا پریوار سندیا کے لوگوں کے ٹکٹ کاٹے ایسی چلتا رہا تو سندیا بیجے پی بھی باہر ہو جائے گی ناراض بیجے پی تو پہلے ناراض ہے شیوراج بیجے پی کتنا دم بھر پائے گی بتا نہیں سکتے کیونکہ انٹین کب میں سے بھیانک ہے بھرٹا چار کا بھیانک ہے اور دوسری طرف کانگریس یونائٹڈ ہو کے اُتری ہے ابھی ہم نے ایک سائیڈ دیکھی لیسٹ کی اس کے خلاف جب دوسری سائیڈ آئے گی لیسٹ کی تو تب پتہ پڑے گا کانگریس نے کے بغیر ٹھوڑ نہیں یہ بات ہے پھر موڈی جی آگا ہے ہمیشہ دونوں مل کے بھی اُترے تو بھی سرکار بی جی پی کی نہیں بنے گی ہم پارلیمنٹ ہوگی تو آپ کو لگ کیا رہا ہے چھتیزگر مدی پردیش راجستان تینوں سٹیٹ میں کیا لگ رہا ہے آپ کو تینوں سٹیٹ میں بی جی پی بہت بری ستیتی میں بہت بری ستیتی راجستان راجستان میں ستیتی سدر سکتی ہے مدی پردیش اور چھتیزگر تو گیا یہ دو راجز تو آپ جیدہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے گئی بھینس پانی میں میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس آ رہا ہوں گئی بھینس پانی میں ڈاکٹر پاٹک جو نچوڑ ہے ان کا یہ ہے وانکھلے ساپ کا ٹائگر کا کی گئی بھینس پانی میں یعنی چھتیزگر اور مد پردیش میں بی جے پی ہار کے مہانے پر کھڑی ہے اور راجستان میں اگر وسندرہ کو اگر موڈی جی نے سممان نہیں دیا تو راجستان بھی گیا میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ گراؤنڈ زیرو پر بیٹھے ہوئے ہیں بگل میں آپ کے داہینی طرف راجستان ہے باہین طرف چھتیز گڑھ ہے بیچ میں آپ بھوبال میں بیٹھے ہوئے ہیں میں آپ سے سوال کر رہا ہوں آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کا چالیس سال کا جو پترکارتہ کا جو ایک بڑا بھوڈ کیریئر ہے وہ آپ کو کیا بتا رہا ہے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھئے بہت اسپسٹ بات ہے دیپک جی سیدھی ایک لائن کی بات ہے جو شک جی نے کہی مدھو پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی ہار کے کگار پر ہے جنتہ کے بیچ جو اکروش ہے وہ لگاتار دکھائی دے رہا ہے کرناٹک سنڈروم یہاں تک پہنچ گیا ہے بس ایک لائن میں یہ سمجھ لیجے دیپک جی پچاس پرسنٹ کمیشن والا جو نعرہ تھا وہ جتنی بیجے پی کوشش کر رہی اس کو دوانے کی آج ایک اور ویڈیو آ گیا آج ایک اور لیٹر ہیڈ آ گیا گوشالہ بنانے والے ایک ٹھیکے دار کا ویڈیو ہے پشلی بار تو بیجے پی نے اکتالیس جلوں میں اکتالیس جلوں میں پریانکا گاندھی کلاب مقدمہ کرس کر کے دعویٰ کر دیا لیٹر ہیڈ فرجی تھا لیکن اب تو وہ ٹھیکے دار ویڈیو بنا کر کہہ رہا ہے جس نے خود ریوہ میں گوشالہ بنائی ہے وہ کہہ رہا ہے پچاس پرسنٹ کمیشن دینا پڑ گا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی مہد پردیش میں اسی طرح گھری ہوئی ہے جیسے کرنا ٹک میں گھری تھا سیم اسی ٹرینڈ پر چل رہا ہے لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں جیسے کرنا ٹک میں جا رہے تھے یہ اُلٹا نہیں ہو رہا کہ کونگریس سے بھی جائیں گے جس چطور پر کچھ لوگ چناؤ آتے آتے بی جی پی میں جائیں گے لیکن دیپک جی جو پرواہ ہے دھارا ہے وہ اُلٹ واسی ہو رہی ہے بی جی پی سے لوگ کونگریس میں جا رہے ہیں پریانکا گاندھی پہ جو کیس ریجسٹر کی 41 FIERS اس کا کیا اثر اس کی کیا چرچہ ہے چائے کی دکان پر کیا چرچہ ہے اس کی دیکھئے چائے کی دکان سے لے کر منترالے کے IES IPS افسرز تک کے بیچ میں یہ چرچہ ہے کہ اس کو شد کھیل کی بھاشا میں سیلف گول کہتے ہیں پریانکا گاندھی سیلف گول کیا بھی جی پی نے اخوار میں چھپی ہوئی ایک ڈی سی ایک دو کولم ہم لوگ اخواری لوگ ہیں ایک دو کولم کی خبر کتنے دن لوگوں کی دھیان میں رہتی پریانکا گاندھی کا کرٹر ہندل کتنے لوگ مدی پردیش میں دیکھتے ہیں کتنے لوگ کرٹر پر ہیں لیکن جب BJP نے BJP کی سرکار نے اکتالیس جلوں میں اکتالیس FIR میں یہ سر مدی پردیش کے کل پچاس باون جلوں میں سے اکتالیس جلوں میں FIR درج کر دی ہے کلپنا کیجئے جب جب اس پرکرن کا جکر ہوگا تب پچاس پرشنٹ کمیشن کی بات ہوگی مان لیجئے کانگریس ابھیان پر نکل آئے پریانکا گاندھی پورے اکتالیس جلوں میں جا کر تھانے کے سامنے کھڑی ہو کر کہیں گی آپ نے FIR کی تھی ہم آگئے گرفتار کر لو ہم کو ہجاروں لاکھوں کانگریس کار کرتا سلکوں پر ہوں گے جن کو نہیں بھی پتاتی وہ خبر جنہوں نے وہ اخوار کی کٹنگ نہیں دیکھتی جنہوں نے ٹیٹر ہینڈلز نہیں دیکھتی اس ہر آدمی کی جوان پر 50% پر سی ایم کا نعرہ بلند ہوگا تو سکرسٹ ماننا یہ ہے کہ ہٹ وکٹ کر لیا شیورات سنگھ ہٹ وکٹ کر لیا سیلف بول کر لیا دو آپ سے شب کہے ایک کرکٹ کا ایک فوٹبول کا میں آپ کے پاس آ رہا ہوں ٹیگر اور اب بگ پویسٹن جو جتنے بھی سوالوں کے جواب ملے اس کا جو نچوڑ اس کا جو نشکر کہ اگر آپ دونوں کی میں بات مانو جو آپ دونوں ایکسپرٹس ہیں ان تینوں سٹیٹس کے اگر آپ دونوں کی میں بات مانو تو یہ تینوں راج جو ہیں کہیں نہ کہیں بی جے پی کے ہاتھ سے نکلتے ہو دکھ رہے ہیں اور وہ چاہے اس کے پیچھے اہم کا ٹکراؤ ہو جو بھی کارن ہو 50% سرکار کا کمیشن ہو یا سیلف گول ہو جو بھی ہے اگر یہ تینوں راج نکل گئے ٹائگر تو پھر موڈی جی کا کیا ہونے جا رہا ہے چاہو بیس میں میں اس میں جیادہ انٹریسٹڈ ہوں موڈی جی کو یہ لگتا ہے کہ پچھلے بار بھی یہ تین راج چلے گئے تینوں میں ہم ہار گئے تھے لیکن لوگ صفحہ میں میں واپس آ گیا تب 2019 اور 2024 میں ویپریت پورا آپ بندل دیجئے سینے ریو بدل دیجئے تب ویپکش کمزور تھا کانگریس نیترطور سٹرگل کر رہا تھا اپنی نیترطور ستھاپیت کرنے کے لئے کشیتری کشیترف آپس میں لڑ چکے تھے بہت بری طرح سے مطلب آپ سمجھ جا جی ہے جہاں کلین سویپ ہوا اچھتیس گھر میں مکہ منتری تائی کرنے کے لئے ایک مہنا لگ گیا تھا میرا سوال میرا سوال کا جواب مجھے بھی نہیں مل رہا میں سٹریٹ آنسر چاہ رہا تھا آپ سے تو سٹریٹ وے 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 مجھے پتے چھتیس گھر اور راجستان مل کے کم سے کم تیس سے چالیس سیٹوں کا لاؤس پی جے پی کو ہوگا لاؤس ہوگا مطلب جہاں سے جیت کا سہرہ موڈی جی نے پہنا تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ سہرہ ان تین راجیوں میں ازور اتر جائے راجستان میں ایک بھی سٹ کانگریس کے پاس نہیں ہے پورا سویپ کر دیا تھا مدھے پردیش میں ایک کمالناک کی سٹ چھتیس گھر میں ایک دو سٹ کانگریس کے پاس تو تین چاری سٹ ہے توٹل تین چار سٹ تین سٹ دو چھتیس گھر میں جی اور ایک مدھے پردیش میں تین سٹ ہے یہ تین کی چالیس بھی ہو گئی تو کانگریس بھیاناک گین ہے لیکن جو لاؤس ہوگا وہ بی جے پی کا ہوگا بی جے پی کا ہوگا ساری سٹ ہے بی جے پی کے پاس ہے یہ سٹریٹ فائٹ ہے بی جے پی ورسیس کانگریس میں جی جی جو ٹائگر کہہ رہے ہیں کہ ایک میجر لاؤس ہو سکتا ہے لوگ سبحہ میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ویدھان سبحہ میں بیجے پی ہاری تو کیا لوگ سبحہ میں بھی بیجے پی ہارے گی یا موڈی کیا جو میجک ہے ابھی مرد پردیش میں برقرار ہے کیا لوگوں میں وہ جادو موڈی کا بھی ہے یا موڈی سے بھی لوگ اوبنے لگے ہیں مرد پردیش موڈی سے ہی اوبنے لگے ہیں لوگ موڈی سے بھی یا موڈی سے ہی سے ہی چونکہ چار بار کے مکھمنتری ہیں ان سے تو لوگ اوبی چکے تھے لیکن اب نرینڈر موڈی سے لوگ اوب گئے ہیں ان کی باتیں ہیں ان کی وہی ایک آلاف ان سب چیزوں سے ووٹر اب آجو جا چکا ہے مرد پردیش چھتری کار راجستان اگر تینوں چناؤں میں اب 2018-2019 چناؤں کو بھول جائے تب سے گنگا سے لے کر یمنا اور شکرا تک میں بہت پانی بہ گیا ہے تب سے نرینڈر موڈی کا قد بہت چھٹ گیا ہے بہت رندہ چل چکا ہے راحل گانڈی کی امیج پر راحل گانڈی اور کانگریس پارٹی اب نئی کانگریس ہے یہ راحل گانڈی کی کانگریس ہے اب یہ سونیا گانڈی کانگریس نئی ہے جی میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں ایک فائنل کمنٹ میں ٹائگر سے لینا چاہوں گا ٹائگر ایک بڑی بات انہوں نے کہی بہت انٹریسنگ بات کہی انہوں نے کہا کہ موڈی جی کی جو چھویس پر رندہ چل گیا ہے موڈی جی کی جو امیج اس پر ڈینٹ لگ گیا ہے اور یہ ڈینٹ ان کو بھاری پڑنے والا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس بار موڈی کو سٹرگل کرنا پڑے گا ایک ایک سیٹ کے لیے کم سے کم یہ جو کاؤ بیلٹ ہے یہ جو ہندی ہارٹ لینڈ ہے اور آپ کو کیا تصویر کیا اُپھرتی ہوئی دکھ رہی ہے یقینہ نہیں یہاں پہ کاؤ بیلٹ میں کم سے کم مدربدیش راہستان چھترگل گھر میں بہت زیادہ سٹرگل کرنا پڑے گا باجہ بچ جائے گا باجہ بچ جائے گا کیونکہ 2014-2019 میں جو لوگ ان کے باتوں پر وشواس کر رہے ہیں 2014 میں لوگوں نے وشواس کیا انہوں نے 2019 میں کہا کہ مجھے پاس سال اور دے دی لوگوں نے دے دی لیکن ان دس سالوں میں لوگوں کو کیا ملا مہنگائی بھرتاچار بیروزگاری اور جھوٹ موڈی جی کا جو بھرتاچار کے خلاب لڑنے والا کام ہے وہ اب اتنا اچھی طرح سے ریکہانکیت ہو گیا ہے موڈی جی بھرتاچار سے لڑتے ہیں بھرتاچاریوں کو گلے لگاتے ہیں موڈی جی ویابیچار کے خلاب بولتے ہیں ویابیچاریوں کو گلے لگاتے ہیں موڈی جی پریوار وات کے خلاب بولتے ہیں لیکن صرف گاندھی چھوڑ کے باقی سارے پریوار ان کے اپنے ہوتے ہیں موڈی جی تشتی کرن کی بات کرتے ہیں لیکن موڈی جی تشتی کرن کی بات کرتے بھجرن بھلی کا نام لے کے بٹن دبانے کی بات بھی کرتے ہیں تو موڈی جی خود کو اتنے کارٹریڈٹ کر رہے ہیں کہ اب لوگوں کو سمجھ نہیں آیا موڈی جی کرنا کیا چاہتے بولنا کیا چاہتے ہیں ٹائگر یہاں پر میں آپ کو کرے ٹڑ دوں موڈی جی نے بھی دو دن پہلے کہا لالکلے کہ میں دوہجار چوبیس میں بھی لالکلے سے بولنے جا رہا ہوں آشروات دیجئے تو وہ تو لالکلے پہ چڑھنے جا رہے ہیں تو لالکلے پہ دوہجار چودہ کے پہلے بھی انہوں نے لالکلے پہ بھاشن دیا تھا ایک لفنی کا لالکلہ بنا کے اپنے گجرات میں مکھے منتی تھے تب لالکلے کو کسی سے پریج نہیں لالکلے کو تو تیرہ آگسٹ کو بھی کھڑ جا کے ایونٹ کر کے بول سکتے پرانے پرائیم میریسٹر ان کو کون منہ کرے گا لالکلہ دینے ملوک اصلی لالکلے پہ چڑھنا مشکل ہے سوال یہ ہے کہ پھر آپ شرط پاور نے کیا کہا کل یہ یاد رکھئے گا انہیں کہا دیویندر کا نریندر کا دیویندر ہونے جا رہا ہے دیویندر پڑھنویس پورے بھاشن میں پورے چناؤں میں آخر میں یہی کہتے تھے مہیں آ رہا ہوں مہیں آ رہا ہوں اور مہیں آ رہا ہوں لوگوں نے گھر بٹا دیا اور دھائی سال بعد آئے تو لنگر تے لنگر تے آگئے ایک پیر سے کیونکہ اپمکی منتی بن کے آئے تو جو نریندر کا دیویندر ہونے جا رہا ہے اس کا مطلب نریندر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں تو آپ بھی دیویندر سے گھر بیٹھیں گے شرط پوار نے کہا شرط پوار کی بات کا ایک خاصیت ہے وہ کسی کی جیت کے بارے میں کنفرم نہیں کر سکتے لیکن دو نیتہ اس دیش میں ڈیگوی جیسی اور شرط پوار جب وہ کسی کی ہار کے رکھانکت کرتے ہیں تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتے ٹائگر آپ آئے اور ڈوکسہ باپ آئے اور دونوں کا جو لب و لواب آپ کی باتچیت کا جو سامنے ہے جو میں جس کا نشکر اپنے درشکوں اور دوستوں کے ساتھ ساجھا کرنا چاہوں گا آپ دونوں کا یہ ماننا ہے کہ کہیں نہ کہیں ڈال بہت پتلی ہے بی جی پی کی چاہے وہ چھتیزگڑ ہو چاہے وہ مد پردیش ہو چاہے وہ راجستان اور مد پردیش میں انٹین کمبنسی ہے چھتیزگڑ اور راجستان جہاں بھاجپا کی سرکار نہیں ہے وہاں پر چہرہ نہیں ہے راجستان میں جو چہرہ ہے اس چہرے کو دبا رکھا ہے موڈی کے اہمکار نہیں یعنی بسندرہ کو کل ملا کر ایسا لگتا ہے جیسے موڈی ایک بڑی پراجے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں تک ان تین راجیوں کی بات ہے اور اگر میں اس میں میزورم اور تیلنگانہ جوڑ دوں تو پانچوں راجیوں میں کو بہت بے سبری سے انتظار ہوگا تو بہرحال کل ملا کر تینوں راجیوں میں بی جے پی کی حالت خراب ہے اور دیکھنا ہوگا کہ آنے والے سمیں میں آگے کیا ہوتا ہے کہ بی جے پی امپروف کرتی کیا وسندرہ کو چانس ملتا ہے کیا ماما کو واقعی موڈی جی آگے کریں گے پروجیٹ کریں گے اور کیا چھتیز گھڑ میں کوئی آپریشن کریں گے چانک کے کسی طرح سے جیتے ہیں یہ سب چیزیں بہت انٹریسٹنگ ہوں اس کو وچ کرنا آپ دونوں لوگ آئے دونوں نے سمیں دیا ہمارے آڈینس کو آسانی سے یہ کہانی سمجھائیں so nice of you thank you so much Ashok جی thank you so much Doc sir